فرمایا کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرو رمضان کی آخری تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو اور بعض بڑی بڑی ہستیاں سہب نظر سہب دل اہل کشف سے یہ بات ثابت ہے کہ ہم نے سب قدر کو سارا سال میں دیکھا اور سب سے زیادہ شب جمعہ میں دیکھا ایک روایت تو ہے آخری عشرے میں اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہم نے شب قدر کو سارا سال دیکھا لیلت القدر اور فرمایا لیلت القدر کو سارا سال دیکھا اور پھر فرمایا کہ ہم نے سب سے زیادہ لیلت القدر کو دیکھا شب جمعہ میں کیا پتہ کونسی شب جمعہ ایسی ہو جو آج لیلت القدر ہو کونسی شب جمعہ جمعہ ایسی ہو جہاں قبولیت کے فیصلے محبوبیت کے فیصلے مقبولیت کے فیصلے صحت اور تندرستی کے فیصلے علم اور تونگری کے فیصلے وقار اور شانہ شوقت کے فیصلے شب جمعہ کتنی شب جمعہ ہماری زندگی میں آئیں اور کتنی چلی گئیں اور کتنی ہماری زندگی میں ابھی شب جمعہ باقی ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے یہ اللہ کے علم ہے کہ ہماری زندگی میں ابھی کتنی شب جمعہ باقی ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں شب جمعہ نہیں ملے گی اور اس کے بعد ہمیں شب جمع نہیں ملے کتنی شب جمع ہماری زندگی میں باقی ہیں اور کتنی گزر گئیں اس گزشتہ کا کیا کرنا ہے اور اس آئندہ کا کیا کرنا ہے جو گزشتہ شب جمع ہے اس کا کیا کرنا ہے اور جو آئندہ شب جمع ہے اس کا کیا کرنا اس کو سوچنے اور اس کو بہت ہی زیادہ سنجید کی سے سوچنے یہ رات ایسی تھی جو ہر ہفتے آتی ہے رمضان ہر سال آتے ہیں ستائیس کی انتیس تئیس کی رات ہر سال آتی ہیں شبہ میراج شبہ برات ہر سال آتے ہیں سال انتظار عید کی رات لیلت الجائزہ ہر سال آتی ہے انتظار اور مسلسل انتظار سال کہتے ہیں مقدر کا پتہ نہیں ہے لیکن یہ واحد رات ہیں جو ہر ہفتے آتی ہے یہ واحد رات ہیں جو ہر ہفتے آتی ہے